اگلی پرابلم کے ساتھ حاضر ہیں پرابلم بھی ایسی ہے جیسے ہم نے پہلے دو پرابلم سالف کی تھی لیکن اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہے جسا ہمیں خیال لکھنا ہوگا کہ وہ غلطی کر ہم نہ کریں تو ہمرا سوال جو ہے وہ صحیح نکل آتا ہے تو اس نے وہ یہ جی ایک اماؤنٹ دی گئی ہے ہمیں اماؤنٹ ہے جی ایک ہزار پچاس روپے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اے بی سی کے درمیان اور کنڈیشن یہ دی گئی ہے کہ جو بی کا شیر ہے وہ ہوگا جناب تو بائی تھرڈ آف سیز شیر اور جو اے کا شیر ہوگا وہ ہوگا ہاف آف دا بی اور سیز شیر ٹوگیدر بی اور سی کا شیر اکٹھا کر کے اس کا ہاف کریں گے وہ اے کا شیر ہوگا تو اس میں جو ہے نا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے اصل میں اے بی اور سی کے درمیان ڈیوائیڈ کی جائے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو پہلے لیں گے اس کنڈیشن کو تو یہ اماؤنٹ ان دونوں کا درمیان ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس اماؤنٹ کو پہلے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کنڈیشن کے مطابق اس کے بعد اس کنڈیشن کی طرف آنا ہے اور اسے ہم باقی کسی ایک کا شیر نکال لیں گے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن کو ہم لے کر چلتے ہیں اس میں جی اس بی پلس سی کو لے آتے ہیں ہم اے کے نیچے اور ون بائی ٹو ٹھیک ہے جی اب یہاں سے لکھ سکتے ہیں اے کی ریشو بی پلس سی سے کیا بنتی ہے جی ون ریشو ٹھیک ہے سم آف ریشو کیا ہے ہمارے پاس سم آف ریشوز اس ایکوال ٹو ون پلس ٹو یعنی ان دونوں کو جمع کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم اے کا شیر نکالنا چاہتے ہیں اس شیر اس ایکوال ٹو ٹوٹل اماؤنٹ یہ فارمولہ ہوتا ہے شیر ڈیوائیڈ کرنے کا اس میں سم آف ریشوز اور ملٹیپلائیڈ بائی اس ریشو تو یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ ہمارے پاس جو دی گئی ہے وہ اماؤنٹ ہوتی ہے اور نیچے سم آف ریشو ہم نے ابھی تھری نکالا ہے اور اے کی ریشو جو ہے یہاں پہ دیکھیں اے ریشو بی پلس ٹی اس ایکل ٹو ون ریشو ٹو یعنی اے کی ریشو جو ہے وہ ون ہے اے کی ریشو ون ہے تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا جناب تین کو ڈیوائیڈ کریں اس سے اکسر پچاس کو تین کو ڈیوائیڈ کریں گا تو یہ آ جائے گا تری تری در نائن اور تری فائن در فیفٹین اور زیرو تین سر پچاس روپے ہو دیا ٹھیک ہے تو اب ہم بی پلس سی کے شیئر نکالنا چاہتے ہیں بی پلس سیز شیئر اس ایکل ٹو ٹوٹل اماؤنٹ ٹھیک ہے جی ٹوٹل اماؤنٹ کیا جی ہمارے پاس ایک ہزار پچاس اور سم آف ریشو ہم نے نکالا ہے تین اور بی پلس سی کی ریشو یہاں پہ کیا ہے جی بی پلس سی کی ریشو کیا ہے ٹو تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس دیوائیڈ کرنے کے بعد تین سر پچاس اور ضربے دو تو یہ ہمارے پاس جناب بن گیا سیون ہنڈرڈ تو یہ بی پلس سی کا شیئر ہے بی پلس سی ایکل ٹو سیون ہنڈرڈ ٹھیک ہے اب جو یہ پہلی کنڈیشن ہمارے پاس تھی وہ تھی بی ایکل ٹو ٹو بائی تھرڈ آف سی اس میں ہم ویلیوز لکھ سکتے ہیں یعنی کہ بی کی ویلیو ٹو بائی تھری سی ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو پوٹ دس ویلیو آف بی اباب یہاں رکھیں ہم دوبارہ لکھ رہے تھے بی پلس سی ایکل ٹو سیون ہنڈرڈ تو ہم بی کی جگہ پہ کیا لکھیں گے ٹو بائی تھرڈ سی اور یہ پلس سی ویسے ہی اور یہ سات سو ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ ون سمجھتے ہیں یہاں لسیم لیں گے تھری تھری کو ڈوائیڈ کیا اس تھری پہ ون آ گیا ون کو ملٹیپلائی کیا ٹو اور سی سے تو یہ ٹو سی آ گیا ٹھیک ہے اس لسیم تھری کو ڈوائیڈ کیا ون پہ تھری آئے گا تھری کو ملٹیپلائی کیا سی سے تو یہ تھری سی آ جائے گا تو یہ سیون ہنڈڈ آ گیا ہمارے پاس یہ پلس کریں گے تو فائیو سی اور جناب یہ جو ہے تھری ملٹیپلائی ہو جا گیا ادھر جاؤ کے تھری ضربے سات سو ٹھیک ہے جس سی کا شیر ہمارے پاس آ جائے گا تین ضربے سات سو بٹا پانچ ہم اس کو اگر آپ ڈوائیڈ کریں پانچ سے تو پانچ اکم پانچ پانچ اکم پانچ اور دو ادھر چلا گیا تو بیس بن گیا پانچ چار بیس ایک سو چالیس ٹھیک ہے یہ سارا کینسل ہو کے فائیو سے ایک سو چالیس بن جائے گا اور یہ ملٹیپلائی ہو کے کیا بن جائے گا چار سو اور بیس یعنی سی کا شیر ہمارے پاس کیا آ گیا چار سو بیس اور ہم نے یہاں پر ابھی نکالا تھا اے کا شیر ٹھیک ہے اے کا شیر نکل آیا اور سی کا شیر نکل آیا اب ہم بی کا شیر نکال سکتے ہیں یہاں سے سی کی ویلیو چار سو بیس یہاں رکھیں اس کو میں سائٹ پر ذرا لکھ لیتا ہوں بی بیس سوری بی اس ایکوال ٹو ٹو بائی تھری سی تو یہاں پہ آپ ٹو بائی تھری کو ایسے لکھیں اور سی کی ویلیو کیا نکالی ہے ابھی ہم نے چار سو بیس چار سو بیس لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کینسل ہونے کا اور کینسل کریں گے اس کو ٹو ضربے تری کو کینسل کریں چار سو بیس تین اکم تین چوکے بارہ اور زیرو تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جناب دو سو اور اسی روپے یعنی بی کا جو شیر ہے وہ دو سو اسی روپے دوستو ہم نے اے بی اور سی تیروں کا شیر نکال لیا ہے ان کو آپ پلس کیجئے گا اس کو ایک ہزار پچاس بننا چاہیے اگر بن گیا تو ہمارے آنسرز جو ہے وہ ٹھیک ہیں تو یہ اس پرابلم کا انڈ تھا دوستو آپ جو ہیں ان پرابلمز کو مختلف انگل سے دیا گیا ہے ایک ہی طریقہ کا سوال ہے لیکن اس کو مختلف انگل سے پوچھا گیا ہے تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی یہ سمجھ کر مجھ چھوڑ دیجئے کہ یہ پرابلم ویسی ہے جیسے پہلی تھوڑا تھوڑا اس میں طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے مثلا اس میں ایک یہ ڈیلیکیسی تھی کہ کچھ لوگ اس کو جلدی سے بکڑ لیتے ہیں اس کنڈیشن کو اس سے جو ہے سارا سوال خراب ہو جائے گا تو دوستو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں لیکن جاتے ہیں ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں روزانہ ایک دو ویڈیوز جو ہم وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ کو انفرمیشنی ملتی رہے گی اور ہم انکراج ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تینکیو